بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین فیرون کون تھا ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات ہے نا کہ فیرون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا بہت مالو دولت والا تھا لیکن آپ کو ایک حقیقت بتاتا چلوں کہ شروع میں فیرون بہت غریب تھا اتنا غریب تھا کہ لوگوں سے کام کاج کی بھیک مانگتا پھرتا تھا کہ میں کھانے سے بھی کاسر ہوں مجھے کوئی کام مل جائے ہاں ایک بات ہے تھی کہ فیرون کو عمر بہت لمبی ملی تھی تقریباً چار ساڑھے چار سو سال یہ زندہ رہا اور اس عرصہ میں اس پہ کوئی بیماری ہی نہیں آئی حتیٰ کہ اس کے سر میں بھی درد نہ ہوئی اسی وجہ سے کہ وہ خدا کو بول گیا تھا ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسے بیماریاں گیر لیتی ہیں وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے اگر بیماریاں نہ آئے تو انسان کہتا ہے میں تو ابھی فٹ ہوں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ابھی تو میری موت بہت دور ہے لیکن جب بیماریاں آتی ہیں تو وہ اس چیز کا الارم ہے کہ اب تیری ملاقات اللہ سے بہت جلد ہونے والی ہیں تو انسان بی ویر ہو جاتا ہے محتاط ہو جاتا ہے تو اسے اتنی لمبی زندگی میں کوئی بیماری نہیں آئی ہاں فیرون کا ایک شوق تھا اسے سیرو تفریہ کا بہت شوق تھا جیسے آج کل بھی ہم جاتے ہیں نا ٹور پہ برف بری دیکھنے ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ملک سے دوسرے ملک اس وقت کوئی پاسپورٹ ویزے کا چکر تو ہے نہیں تھا تو لوگ دور دور نکل جائے کرتے تھے دوسرے ملکوں کی بھی سیر کر کے آئے کرتے تھے اسی طرح فیرون بھی سیر کرتا ہوا مصر پہنچ گیا اچھا راستے میں اسے ایک شخص ملا جس کا نام تھا ہامان اس سے بات چیت ہوئی دونوں کی طبیعتیں آپس میں میچ کرتی تھی اور دونوں کی دوستی ہو گئی اور یہ دونوں ہی ملعون تھے جب فیرون مصر پہنچا تو مصر کے بادشاہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں بہت ہی عاجز ہوں ملک سے دور ہوں اور غریب انسان ہوں مجھے کوئی چھوٹا مٹا کام دے دو تاکہ میرا پیٹ بھر جائے اس نے کہا اچھا تو کیا کام لینا چاہتا ہے فیرون کہنے لگا کہ مجھے قبرستان کا دروگہ بنا دو کہ میری اجازت کے بغیر کو یہاں پہ اپنا مردہ نہ دفنائے بادشاہ نے فیرون کو اجازت دے دی اور یہی اس کے عروج کی پہلی سیڑی تھی عروج تو نہیں اس کو کہہ سکتے بلکہ زوال کہیں گے جب بادشاہ نے اسے دروگہ بنا دیا تو ان دنوں ایسا ہوا کہ ایک وبا پھیل گئی اور مصر میں بہت سے لوگ مٹنے لگے روزانہ جنازے آ رہے ہیں اور وہ ہر جنازے والوں سے ایک سونے کا سکہ لیتا تھا ایک درم لیتا تھا سونے کا اس طرح کچھ ہی دن میں اس کے پاس کافی سارے سونے کے سکے جمع ہو گئے اس نے بادشاہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ سونے کے سکے بادشاہ کو دے دی اب بادشاہ کے قریب ہوتا گیا اس کے بعد مصر کے بادشاہ نے اسے پورے شہر کا دروگہ بنا دیا اب اور مال جمع ہونا شروع ہو گیا اتفاقا ایسا ہوا کہ مصر کا جو اس وقت کا وزیر تھا وہ انتقال کر گیا تو اب بادشاہ کی نظروں میں یہ فیرون پہلے ہی بہت اچھا بن چکا تھا بادشاہ نے فیرون کو وزیر بنا دیا وزیر بننے کے بعد فیرون نے اپنے دوست ہمان کو کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خدای کا دعویٰ کر دوں اب ہمان بڑا سیاستدان تھا وہ کہنے لگا کہ خدای کا دعویٰ کرنے سے پہلے عوام کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو عوام کا دل جیتو فیرون کہنے لگا عوام کا دل کس طرح جیتا جائے تو ہمان کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا ایک ترکیب بتائی کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ ایک سال عوام سے ٹیکس نہ لیا جائے ساری رائے سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے اور وہ سارا ٹیکس میں ادا کروں گا اپنے پاس سے ادا کروں گا جب یہ بات بادشاہ کو پتا چلی تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا فائدہ ہو لیکن اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں ادھر بادشاہ نے اجازت دی ادھر فیرون نے پورے مصر میں اعلان کروا دیا کہ ایک سال تک جتنا بھی ٹیکس ہے سارا میں ادا کروں گا اور مزید دو سال تک سب کا ٹیکس میں نے بادشاہ سے معاف کروا لیا یہ سن کر لوگ بہت ہی خوش ہوئے خاص طور پر جو غریب اور مسکین تھے وہ تو بہت ہی خوش ہوئے اور فیرون کی ترقی کی دعا کرنے لگے اچھا کچھ ہی دیر کے بعد بادشاہ بھی اپنی موت آ پی مر گیا اب ساری عوام بادشاہ کے دربار میں آئی ہے اور آ کر سب نے اپنے اپنی درخواستیں پیش کی ہیں کہ اگلا بادشاہ فیرون کو بنا دیا جائے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کی ترقی کی دعائیں کرتے تھے اس طرح فیرون مصر کے تخت پہ بیٹھا اور سارے ملک کو اپنے قبضے میں کر لیا اس کے بعد فیرون نے ہمان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ لوگ مجھے ہی خدا سمجھنے لگیں تو ہمان نے کہا سب سے پہلے تو یہ مدرسے بند کرواؤ سب سے پہلے ساری درسگاہیں بند کرواؤ تلیم کا نظام ختم کر دو تاکہ لوگ تلیم حاصل نہ کریں جس کی وجہ سے انہیں شعور آنا ختم ہوگا تو یہ جاہل ہو جائیں گے جب یہ جاہل ہو جائیں گے تو تم اپنی مرضی سے انہیں موڑ سکتے ہو اب فیرون نے حکم دے دیا کہ ساری درسگاہیں بند کر دو اور جو تلیم دے گا جو استاد بنے گا میں اسے قتل کروا دوں گا جب لوگوں کی اکثریت جاہل ہو گئی تو پھر فیرون نے گرم لوہے پہ ہتھوڑا مارا اور اس نے اعلان کیا جسے قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب یہ اعلان سننے کے بعد ایک قبطی قوم تھی انہوں نے فیرون کو پوجھنا شروع کر دیا اور فیرون بھی پھر ان پہ بہت سی نوازشیں کرتا اور دوسری قوم تھی بنی اسرائیل وہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی اور بنی اسرائیل دین یوسف علیہ السلام پر قائم تھی اور بنی اسرائیل کو فیرون بہت تخلیفیں دیا کرتا تھا اور ان سے قبطی قوم کی خدمت کروایا کرتا تھا اور ان کی ہر وقت تحقیر کرتا رہتا تھا اور برے برے کام ان سے کروایا کرتا تھا مثلا جاڑو دینا لکڑیاں چیر کر لانا گاس کاٹنا گبر اٹھانا غرض یہ کہ بنی اسرائیل کی اس کی نظر میں کوئی عزت اور وقار نہیں تھا ہاں لیکن ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا وہ اس کو بڑی محبوب تھی اور بہت حسین و جمیل تھی لہٰذا فیرون نے اس کے ساتھ شادی کر لی لیکن وہ دین یوسفی پر قائم تھی اور فیرون کو خدا نہیں مانتی تھی اور اپنی زندگی شرع کے مطابق گزارتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ عورتوں کی پاکی بیان فرمائی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں دوسری مریم بنت عمران تیسری خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ اور پانچویں بی بی آسیہ کیونکہ یہ سب صالحہ عورتیں تھی بنی اسرائیل کی قوم تیرہ سال تک فیرون کے ظلم و ستم سہتی رہی اور صبر کرتی رہی اور اتنی تکلیف کے باوجود بھی وہ اپنے ابائی دین کو نہ چھوڑتی تھی اور دن رات استغفار کرتی رہتی اب یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور فیرون لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط غلط باتیں کہتا تھا ایک دن فیرون ملون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس جشن تیار کی وہاں لوگوں کو بلایا کھانے پینے کا سمان اکٹھا کیا اور وہاں جا کر خوشیاں منانے لگے اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اے میری قوم تم دیکھتی نہیں کہ مصر کی حکومت میرے پاس ہے اور یہ نہریں میرے نیچے چلتی ہیں اور میں اس شخص سے بہتر ہوں جس کو عزت نہیں اور وہ صاف بول بھی نہیں سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کا تھوڑا سا مسئلہ تھا یہ باتیں فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تکبر میں آ کر کہیں خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو چار سو برس کی عمر دی اور وہ ہر روز باغی سے باغی ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا ایک دن ایسا ہوا کہ دریائے نیل کا سارا پانی سوک گیا اب فیرون کی قوم فیرون کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارا خدا ہے تو لہٰذا دریائے نیل کا پانی جاری کر دے یہ بات فیرون نے سنی تو بخلا گیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ خدا تو کوئی اور ہے میں تو خدا نہیں ہوں تو میں دریائے نیل کا پانی کس طرح جاری کروں گا لہٰذا اس نے کیا کیا ایک غار میں جا کر چھپ گیا اور قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگا کہ الہی تُو حق پر ہے میں باطل ہوں اور تُو رب بے نیاز ہے اور کہنے لگا اے میرے رب جو کچھ مجھے دینا ہے تو مجھے اسی دنیا میں دے دے میں آخرت میں کچھ نہیں چاہتا اور مجھ کو یہ خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لئے سوائے دوزخ کے کچھ اور نہ ہوگا اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک شخص غار کے موہ پہ کھڑا ہے اور وہ آ کر کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس ایک شخص کی شکایت لیا ہوں لہٰذا ہمارا انصاف کرو فیرون کہنے لگا کہ یہ انصاف کی جگہ تھوڑی ہے کل میرے دربار میں آنا تو میں انصاف کروں گا وہ کہنے لگا میں تو انصاف کروا کر ہی یہاں سے جاؤں گا یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ دریائے نیل میں پانی آ گیا اور نیل بھر گیا یہ دیکھ کر فیرون کو بڑی خوشی ہوئی اور کہنے لگا اے نوجوان بتاؤ کیا کہتے ہو تو اس نوجوان نے فیرون سے کہا کہ جو بندہ خدا کی نافرمانی کرے اور خدا اس پر مہربانی کرتا رہے تو مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا سزا ہے فیرون کہنے لگا اس کو تو دریائے میں ڈبو کر مار دینا چاہیے یہ بات سن کر وہ نوجوان کہنے لگا اچھا مجھے یہ بات لکھ کے دے دو اس نے کلم دعات نکال کے دی اور فیرون نے یہ لکھ کر دے دیا کہ جو بندہ خدا کی نافرمانی کرے اور خدا اس پر مہربانیاں کرتا رہے تو ایسے شخص کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دینا چاہیے یہ تحریر لکھوا کہ وہ شخص غائب ہو گیا وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا اس کے بعد ایک غیب سے آواز آئی کہ اے فیرون دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کر دیا تو جب حکم کرے گا کہ اے پانی تو کھڑا رہے تو وہ پانی تیرے حکم سے کھڑا رہے گا اگر تو کہے گا اے پانی جاری ہو جا تو وہ جاری ہو جائے گا الغرض وہ تیرے فرمان سے باہر نہ ہوگا یہ بات سن کر فیرون کو بہت خوشی ہوئی اور وہ ملون اپنے خدائی کے دعوے میں اور بھی پکا ہو گیا اور مصر کے لوگوں کو کہنے لگا کہ دیکھو دریائے نیل بھی میرے تابع ہے پہلے دریائے نیل خوشک تھا اور میں نے ہی اسے جاری کیا تمہارے پانی پینے کے لئے مصر کے لوگوں نے جب یہ کرامت دیکھی تو وہ سجدے میں گر گئے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیا لانت اللہ علیہم اجمائین اور اس نے ایک مکان علی شان بنایا اور ایک ہوز بنا کر دریاء کے پانی کی نہر اس پر جاری کی اس کے چار ستون سونے کے بنوائے اور اللہ تعالیٰ نے دو درخت بھی اس ہوز کے کنارے پیدا کر دیئے ایک درخت میں سے زرد رنگ کا تیل نکلتا تھا اور دوسرے درخت سے سرخ رنگ کا تیل نکلتا تھا یہ دونوں تیل جس بیمار کو استعمال کروائے جاتے وہ شفاہ پا جاتا لہٰذا فیرون اپنی قوم سے کہنے لگا ہے کہ دیکھو یہ درخت بھی میری ربوبیت کی دلیل ہیں اور ساری قوم اس کی قائل ہو گئی اور گمراہ ہوتی چلی گئی اور تمام ملک میں گمراہ ہی پھیل گئی تو دوستو یہ تھی فیرون کی ساری داستان کہ کس طرح فیرون نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم رہنے والی قوم کو گمراہ کیا اور خود کو خدا ثابت کرنے کی پوری کوشش کی اور خود کوشش کی اور خود کوشش کی